ملکوں پر ملکوں میں پاکستان کے علاوہ جو ممالک ہیں دنیا میں میں ان کی بات کر رہی ہوں کہیں ایک سال پہلے کہیں چھے ماہ پہلے بڑے کلیر منفیسٹوز پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں ان پہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے ان کے اوپر سکروٹنی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس پہ میڈیا میں ہائپ کریئٹ کی جاتی ہے پولز جنریٹ کیے جاتے ہیں ایک پوری ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس کے بعد جو رننگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کا آپس میں ڈائلاؤگ ہوتا ہے ان کی آپس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور وہ بڑی ٹاف ڈیبیٹس ہوتی ہیں ان کے جو موڈریٹرز ہوتے ہیں وہ بڑا پرپیر کر کے آتے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ہسٹریز کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نیا کیا کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں البتہ یوں ہوتا ہے کہ الیکشنز کا کبھی تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہونے ہے کہ نہیں ہونے اگر ڈیٹ آ جائے تو جو نگراند سیٹ اپ ہے وہ کہتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ کسی کو ان الیکشنز پہ اتراز نہ ہو اور ساسات یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے پولیٹیکل پارٹیز اپنی پوزیشنز لیفٹ رائٹ سینٹر اپ ڈاؤن چینج کرتی رہتی ہیں دو دو دن بعد یوں ٹرن کیا پورے پورے راؤنڈ باؤٹس نظر آتے ہیں ہمیں ہمارے لیڈرز لیتے ہوئے nothing is predictable اور اس کی وجہ سے ڈیلیوری بیس سسٹم بن ہی نہیں پاتا اور اگر اس کا سب سے زیادہ الزام پولیٹیشنز کو ہی دیا جائے تو وہی بہتر ہوگا کیونکہ انہیں ہی تو مینیفیسٹوز دینے ہوتے ہیں انہیں ہی تو کمیٹمنٹ شو کرنی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ اور انہی سے تو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کیونکہ انہی کو ووٹ پڑنا ہوتا ہے دو دن پہلے کی بات ہے کہ پی ٹی آئے کے بارے میں بات کر رہے تھے زرداری صاحب کہ اگر وہ بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوں گے تو ایسا الیکشن کسی کو قابل قبول نہیں ہوگا آج وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہو جائے الیکشن کمیشن جو بھی کر دے وہ سار آنکھ ہو دے یہ یو ٹرنز کیوں لینے پڑتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز کو سب کو معلوم ہے کیونکہ سب نے شارٹ کٹ کی عادت ڈال لی ہے بلاول بھٹو اس وقت جو پولیٹکس کر رہے ہیں ان کا سیرا پتہ نہیں کہاں جا کے ملتا ہے کیونکہ ان کے والد سے تو بالکل نہیں مل رہا which means کہ پیپلز پارٹی یا تو وہی ایک گوڈ کاپ ایک بیٹ کاپ وہ پلے کر رہی ہے یا پھر کوئی انٹرنل ریفٹ ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہے لیکن اصل میں ہوتی نہیں ہے کیونکہ ہم شہواز شریف اور نواز شریف کے معاملے میں بھی بہت عرصہ سمجھتے رہے کہ شاید دونوں بھائیوں میں کوئی آپس میں تقرار ہے لیکن دونوں آپس میں ایک ہیں ایک ہی طریقے سے آتے ہیں ایک ہی طریقے سے جاتے ہیں پرکس انجوائے کرتے ہیں الیکشن بارحال یہ اب سب کہہ رہے ہیں کہ سیلیکشن ہے نواز شریف خود پریشان ہے کہ اتنا زیادہ لادلہ اتنا زیادہ سپیشل پروٹوکول اس وقت بھی جو ان کے پاس پروٹوکول ہے وہ ایک پرائم منسٹر کا پروٹوکول ہے تو ایک طرف لینا بھی چاہتے ہیں یہ سب کچھ دوسری طرف چاہتے ہیں مجھ پہ نام بھی نہ آئے یہ پالٹکس ہیں پاکستان کی ویری ڈیفیکلٹ ویری کرٹیکل اور اس کے اوپر جتنی بھی بات کریں نتیجہ کوئی نہیں نکلتا کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ ابھی جو سیناریو ڈیولپ ہوا ہے اس میں کون کس طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے انٹینٹ کیا ہے ملک صاحب بلاول کیا چاہ رہے ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں تو ایسی ہیں جیسی نائنٹیز میں محترمہ بینظیر بھٹو کیا کرتی تھی اپنی اپوننٹ پارٹیز کیونکہ سارے کٹھے ہوتے تھے ان کے خلاف آئی جی آئے بنی بھی تھی تو وہ ان کے خلاف کرتی تھی تو سمجھ بھی آتی تھی ابھی سولہ ماہ گزرے ابھی انہوں نے ایک اٹھا کام کیا ہے ان کے پاس پورٹ فولیو تھا وزیر خارجہ کا ایک دوسرے کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے اپنے لیے اور مریم کے لیے وہ کہتے تھے آگے جا کے آسانیاں پیدا کریں یہ یک دم اتنی نیگٹیوٹی مہنگائی لیگ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زبردستی کسی کو وزیراعظم بنائیں گے تو آپ کی بھول ہے زبردستی کے وزیراعظم بننے کا خیال کرنے والے غلطی پہ ہیں ہم اپنے نظری اور اصول کے ساتھ کھڑے ہیں ہم طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتے ہیں ٹوٹل ڈیفرنٹ ریجیکٹری ہے زرداری صاحب سے بھی اور نون لیگ سے بھی پہلے تو میں سمجھتا ہوں آپ نے جو بات کیا کہ پاکستان کی سیاست پریڈکٹیبل نہیں ہے میں دوسری نظر سے دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں انتہائی پریڈکٹیبل ہے وہ پی ٹی آئی ہو میری راہ ہے وہ پی پلز پارٹی ہو وہ پی ای ای ملن ہو کوئی بھی ہو ان سب کے اندر ایک چیز کامن ہے کوئی اصول نہیں ہے کوئی رول نہیں ہے کوئی پرنسپل نہیں ہے کسی چیز کی آپ کی پولیسی کوئی نہیں آپ کا منشور کوئی نہیں یہ سارے پاور پولیٹکس کے لوگ ہیں اب پاور پولیٹکس کیا ہوتی ہے پاور پولیٹکس ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے ابھی مجھے کیا سوٹ کرتا ہے ایک لیا سے آج مجھے اچھا لگا بلاول کیونکہ میں یہ اکثر آپ کو تھوڑا سا تانگ نہیں کرتے کہ سینٹیفک بات کرنے لگوں میں ظلفکار علی بھٹو کا بھی بٹنے ہیں جب وہ اس دنیا سے حکومت ان کی جاری تھی کوئی میری پندرہ سولہ سال عمرتی تو میری مہموری میں ظلفکار علی بھٹو تو آج مجھے کئی نہ کئی ظلفکار علی بھٹو دوبارہ زندہ نظر آیا بلاول میں جب وہ کہتا ہے کہ طاقت کا سرجشمہ عوام ہے وہ کہتا ہے شفاف الیکشن لازمی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے سیلیکشن کریں گے تو وہ بیکار کریں گے آپ الیکشن نہیں ہوں گے وہ کہتا ہے کہ الیکشن میں فیصلہ صرف عوام نے کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح کر کے پہلے بتا دیں گے ہوگا کیا تو ایک وزیر عظم بنے گا دوسرا دنہ دینا چلے مجھے ایک طرف تو نظر آیا ہے ظلفکار علی بھٹو یہ میں سلام کرتا ہوں بلاول کو مگرہ میں دوسری طرف آ رہا ہوں یہ رول کیوں لیا ہے دیکھیں آپ جو بھی بات کہتے ہیں آپ کیوں آپ کا ماضی آپ سے منس نہیں کر سکتے آپ نے تین سال صبح دوپیر شام چیئرمنٹ پی ٹی اے کو سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کا مطلب تھا کہ تم فوج کے ساتھ مل کے آئے ہو تم اسٹیبلشمنٹ سے ساتھ مل کے آئے ہو تم ووٹ سے نہیں آئے اور میں نے ان گناہ کارنوں سے دس دفعہ سنا ہے کہ ہم کسی صورت میں کنٹینیو کر رہے ہیں جس دن ہم آئیں گے ہم الیکشن کر رہے ہیں آپ نے سونہ مہینے وزیر خارجہ رہے ہیں آپ جس کو کہہ رہے ہیں مہنگائی لی آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امیروں کے لوگ ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ اور سوری ٹو کٹیو اس وقت جب مہنگائی کی وجہ سے کرٹیسزم ہوتا تھا تو پیپلز پارٹی کے لوگ ٹاک شوز میں ہر جگہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتے تھے بے اصولی آگئی نا بے اصولی آگئی تو میں جو آرگومنٹ کنکلوڈ اپنا کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ جب اس طرح کی سیاست کریں گے کہ میرا فائدہ کا ہے جب آپ کو سولہ مہینے ملے یہ خبرہ میرے لیے پرانی خبرہ آپ صاحب کے لیے اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ میں نوازی کی تعریف نہیں کر رہا نواز نے ٹیفینیلی یہ پوزیشن لی تھی کہ ہمیں سولہ مہینے نہیں کرنے چاہیے یہ اونلی اینڈ اونلی مسٹر زرداری تھا جس نے کہا سولہ مہینے بورے گروہ تو آپ کو محبس ہے اقتدار سے بھی مسائل سے بھی اور آپ کو اومنی گروہ کے اپنے کیسیز کا بھی پتہ ہے وہ زیادہ نہیں میں بولنا چاہ رہا تو میرا سارا کرکس یہ ہے کہ اب آپ کو عوامی سیاست پسند آگئی ہے وہ آپ کو سوڑ کر رہی ہے کیونکہ آپ کو شکست لازمی نظر آ رہی ہے اس کی لمبی بیعث ہو کس طرح آپ پولیٹیکلی وین کرتے ہیں نظر نہیں آ رہے اس سیچویشن میں اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا اندھیرے میں تیر چلانا یہ وہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے جو سارا سینریو مالک صاحب نے ایکسپلین کی ہے حقیقت تو وہی ہے وہ سولہ مہینے کی کارکردگی بھی کہہ رہے ہیں ہمیں فخر ہیں ایک تو ان سے کوئی یہ بلا کے پوچھے کہ یہ فخر کس کا نام رکھا ہے انہوں نے دوسرا وہ کہتے ہیں میں اسی کارکردگی کی بیس پر الیکشن بھی لڑوں گا یہ فیک سا ہولو سا کانفیڈنس ایک تو کہاں سے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں پرانے سیاستدانوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے کیا ستر سال کے بوڑھوں کے ہاتھ ملک کا مستقبل دے دیں اپنے ہی بزرگوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں انہی سے چاہتے ہیں کہ ان کے لئے لیول پلینگ فیلڈ کریئٹ کر دیں مجھے تو بلاول کنفیوز نظر آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کوئی یا پھر وہ اس کو کہتے ہیں سیلیکٹیو امنیجیا اپنی مرضی کی باتیں یاد رکھنا باقی سب مٹا دینا اور یہ جو ان کو ظلفکار علی بھٹو ان میں نظر آ رہے ہیں وہ تو بھٹو تو آج بھی زندہ ہے وہ وہ والا ہی نظر آ رہا ہوگا اور تو انہی کوئی نظر نہیں آ رہا بھٹو دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول جو کچھ گفتگو کر رہے ہیں وہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مسلسل کر رہے ہیں ایک چیز کی تو میں انہیں ضرور دات دوں گا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں عوام میں کہہ رہے ہیں عوام کے سامنے جا کے کہہ رہے ہیں فیس کر رہے ہیں عوام کو ٹھیک ہے نا وہ کوئی وہ ہواوں میں ہیلیکوپٹروں میں یا ہی دہودہ نہیں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں یا درائنگ رومز میں وہ وہاں پہ عوام کے اندر کھڑے ہو کے کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے کہا کہ میں اقل کہا ہوں پرسو کہا ہوں اور لاو پنجاب والے مجھے جب شیڈیول دیں گے میں تو میں ادھر بھی آوں گا تو اس بات کی تو میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ بھئی خیق ہے ایک بندہ بلاول صاحب عوام میں بھانجا ہے نا میرا آچھا ٹھیک ہے میں تو بھانجا سمجھتا ہوں تو میں تو اس کی کروں گا تو وہ ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کی اب آجے ان کی دو تین چیزیں کنٹرڈکشن جو ہیں کیونکہ پرسو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن پر مجھے پورا یقین ہے بیٹا کہہ رہا ہے کہ جی مجھے یقین نہیں ہے تو میرا حیال ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ دونوں باپ بیٹے مل کے پہلے ایک دوسر کو یہ سمجھالیں کہ ہم نے کم از کم باہر تو یہ تاثر نہیں دینا کہ پیو پتر نال نہیں رہ لے تے عوام نو کسنا رلانگی ٹھیک ہے نا باپ اپنے نہیں لیکن یہ موڈل پرانا نہیں ہوگیا نہیں نہیں سن لے نا کہ لوگوں کے سامنے لڑو آپس میں اندر سے یہ لڑائی وہ والی نہیں ہے یہ وہ کرن ارجون والی لڑائی نہیں ہے جو الیکشن سے پہلے پیپرس پارٹی اور نون لیگ کہ جب انہوں نے ووٹ لینے ہو تو وہ لڑائی کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد رات کو ایک دوسرے کہتے ہیں دیکھا کیسا بہکوب بنائے عوام کو وہ والی لڑائی نہیں یہ تو باپ بیٹے کے اندر ایک کچھ چیزوں کے اوپر کلیر ایک کنٹرڈکشن ہے اچھا میں ایک چیز آپ کو بتاؤ بلاول بہت پہلے سے میں اس بات کا وٹنس ہوں کہ بلاول بہت پہلے سے اپنی ماں اور اپنے نانے کی سیاست کرنا چاہتا ہے لیکن زرداری ان کو نہیں کرنے دیتے اور بلاول کو وہ ایک چھوٹا سا بچے جس کے پرور انہوں نے کاٹ کے اور اسے پھیک دیا ہے ادروائز میرا یہ یقین ہے کہ آج بلاول کو آپ اپنی مرضی کی سیاست کرنے دیں وہ بھٹو کے انگ میں اپنی ماں کی طرز میں پیپلز پارٹی کا ریوائیول کر سکتا ہے لیکن بدقسمتی سے یہ کہ وہ زرداری کی جو سیاست ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں زرداری کو کہ جو کام زیاؤ لگ کے دس بارہ سال نہیں کر سکے زرداری نے دو سال میں کر دیا پیپلز پارٹی لپیٹ کے فیق دی تو یہ جو کسی حد تک بات چھیک کر رہے میں ان کے ساتھ ہوں بات تو صحیح کر رہے ہوں لیکن آپ ان کا ماضی سن لے نا اب دیکھیں بلاول کو اگین میں ریپیٹ می ورڈ کہ بلاول کی اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے اس کو تو آپ جیسے کہیں گے وہ کہیں 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 خون جوش مارتا ہے اب کل ہی آپ دیکھ لیجئے کہ زرداری صاحب نے جب اسے کہنا پتر بس بڑی ہو گئی تو بس ہو جائے گی لیکن جب تک اسے موقع مل رہا ہے وہ اپنا اپنی بات کھل کے کرتا ہے جو یہ ملک کہہ رہا ہے کہ اس میں بھٹو کا آنگ نظر آیا تو یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بھٹو کے چانے والے اور بنظیر سے محبت کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے بات میرے لیے تو بات بھٹو اور محترمہ بنظیر بھٹو بسد احترام ان کی محبت سے آگے نکل گئی ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں ایکانومی کہاں پہنچ گئی ہے اب یہ نارے نہیں بکیں گے اب یہ پاکستان کی چینج ہو گئی اور چینج کس چیز نے کی ہے اس چیز نے کی ہے کہ کبھی بھی فوکس عوام نہیں رہے کبھی بھی سسٹم نہیں رہا سائیکلک موشن میں ہوتی رہی ہیں آج کیسے آپ کو یقین آرہ ہوگا بلاول پہ مجھے تو نہیں آرہ مجھے تو اس میں بھی گیم لگتی ہے اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے کائرہ صاحب جیسے سیزنڈ پولیٹیشن بھی نون لیگ کا ڈائریک نام نہیں لے رہے کہہ رہے ایک جماعت کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے نہیں اس کی دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ ان کو پتا ہے کہ تین چار مہینے کے بعد اتحاد گر کے قومت کا حساب نہیں اس لیے اتنی لڑائی لڑوں جو چلنی ہیں بیسے تو اپنی دارلنگ رانہ کے لیے اپنی جان حاضر ہے مگر میں ایک چیز پہ کنونس ہوں کہ گیا وہ مامو بھی ہے تقریر نہیں صرف کہتے ہیں جذبات یہ تکرنا کنانا دونوں نے کچھ نہیں یہ بھی اسی ٹائپ کا یہ میرا سیپل مامو انہوں نے کہ میرا بانجا ایک خوبی اس پہ اپنے مامو کی تقریر اچھی کرتا بہت اچھا سوال سادہ سا ہے اگر آپ نے جو انہوں نے فرمایا کہ میں چلے میں بتیس کا پینتی سال گئو میری اپنے باپ سے جی بھی کموشنل مسئلہ کہ میں انقلاب لانا جو بیٹا کہ بتیس جو 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 چی جو چی شیک چی جو 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 سا جو جو لے تک جو کیونکہ آئیم جواب دے ٹو پیپل گھر میں میرے کان پکڑا دو میں تم میرے بابو مجھے گولی مار دو مگر جب میں پولیٹیکل لیڈر ہوں نو یو گو ہوم یہ ہے پاکستان کے ساتھ محبت یہ ہے جمہوریت یہ کہا کہ جس بات دیت ہے کہ تقریر بھی کر دی ساتھ اب باجی بھی آگیا نہیں تو اس کا تو جو انہوں نے حل بتایا ہے اس کا تو اس کا مطلب ہے کہ جو ابتدا ہے وہ انٹرا پارٹی ڈیموکرسی سے ہوتی ہے آپ کی پارٹی کے اندر خود کتنی ڈیموکرسی ہے اگر باپ بیٹے میں لڑائی ہو گئی ہے نظریاتی لڑائی ہے یا جیسی بھی لڑائی ہے تو ٹھیک ہے الیکشن کرائیں سمبڈی شوٹ ٹیک ڈا لیڈ اور جو بھی جیت جائے پھر دوسرا اسے فالو کریں تو جو انکلز اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے خیال میں انہیں کیا لگ رہا ہوگا کہ زرداری صاحب کی سیاست بہتر ہے کہ بلاول کی سیاست بہتر ہے دیکھیں سیاست تو ان لوگوں کے لیے ہر بندے کے لیے وہ بہتر ہے جس سے اسے فائدہ پہنچ رہے ہیں نہیں وہ ایک سیاست وہ بھی ہے جس میں آپ سب کچھ کرتے بھی رہیں extension دے بھی دیں اور رونا بھی لوگوں کو رو کے بھی دکھا دیں رضا ربانی جیسے لوگوں نے جو ہمیں سولہ مہینوں میں دکھایا ہے اس سے پہلے جو extension دیتے ہوئے وہ رو رہے تھے تو پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے بڑے میگا مومنٹ سے ہم نے miss کر دیئے تو اتنی ہپاکرسی مطلب ڈیپ ڈاؤن ڈا پارٹی اس کے بعد ان باتوں پہ کیسے یقین میں آج کروں کہ کیسے یقین کریں آپ کہ جیسے ابھی ملک صاحب مجھے کہہ رہے تھے میں تو تقریر کرتا ہوں ٹھیک ہے ان کا انداز ہے مجمع میں منجن بیچنے والا ٹھیک ہے نا ان کے پاس پلے کاخ نہیں ہوتا لیکن یہ بتاتے یہ کہ میرے کول بڑا پٹاری ساپ بھڑے ہیں میں ٹھیک ہے اور بعد میں بیچ میں سے نیولا بھی نہیں نکلتا تو وہ اسے ساپ ہی سمجھ رہے ہوتے ہوں گے نا اب آپ اسے کچھ اور سمجھے تو وہ نہیں یہ لیکن یہ ان کا علمیہ ہے کہ یہ گنڈوے کو ساپ سمجھتے اور بلی کو شیر سمجھ لیتے تو یہ ان کا علمیہ ہے لیکن نہیں ہمارے شیر کو نہ چھڑو یہ نہ کرو مارا شیر شیر ہے نہیں نہیں ہوں ساڈے ہاتھ ہے وہ تو بیچارے کبھی سے مری مری میں بیٹھے ہوئے لہور سے تو انہیں نفرہ تھے گرمی بری لہتے ہیں لیکن اوٹار ہے نا وہ اوپر سے اترے ہوئے ہیں پولوشن بات ہے انہیں 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 موسک پہننے کا ریکارڈ ٹائم کر دیا دیکھیں میں ان کا جل سے اعترام کرتا ہوں میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ پولوشن سے بجھنے کے لیے تھوڑی کے اوپر ماسک لگانا چاہیے یہ بڑی دیکھا تھا اچھا یہ جو ابھی بھلک کہہ رہا تھا اس نے لگتا ہے پہ شیر اس کی برجی جو برجی کریں ایڈوینچر اور ایکشن موویز دیکھیں زیادہ کہ وہ بلاول اپنے باپ کو کہے بھئی تجھے میں نے فارق کیا اور تُو جا اور دوسری ہی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ نواز شیف تو چاہتے ہیں بھی تے کہ سولو مہینہ بومت چلے اچھا تو اس کا مطلب میں اس کے بھائی نے انکار کر دیا نے ماننے سے شیباز شریف نے اپنے بھائی کی بات ماننے سے انکار کیا نا اگر نواز شیف چاہ رہے تھے تو شیباز جی نے کہا میں نہیں ماندا گا صحیح کیونکہ باعدشاہ کا کوئی رشتے دار نہیں ہوتا باعدشاہ کا رشتے دار اس کا مفاد ہوتا ہے کوئی رشتے داری نہیں ہوتی ٹھیکے نا جمہوریت میں باعدشاہ ہی نہیں ہوتا یہی تو مسئل ہے ہمارے پروگرام میں جمہوریت نہیں ہے آپ سے بڑا بادشاہ میں نے دیکھا ہے کوئی نہیں تو میں تو آپ کو خود جانتا ہوں کہ آپ کو دیکھا ہے میں نے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ بلاول سے جو بھی ایکسپیکٹیشن رکھیں مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ بلاول میں نے جو اگین جو بلاول عوام میں جا رہا ہے نا نواشیر صاحب کیوں نہیں جا رہے وہ میں اب آپ کو خبر دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک تاسک دیا لوگوں کو کہ جی جو پرانے ہمارے لیڈر ناراض بیٹھے نا ان کو جا کے منائے تو یہ تو لیڈرشپ کا فرق ہوا نا کچھ لیڈرز خود اترتے ہیں میدان میں کچھ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں ہاں میں وہ کہہ رہا ہوں تو میں ملک صاحب آسان موسکہ یہ ہے کہ آپ جو لیڈروں کے گھر جا کے ایک کو جائیں گے عوام کو منا لیں بڑا آسان ہے اور ساڑھی ساڑھی میری گھل ہو گئی ہے آپ کہتے ہیں میری گھل ہو گئی ہے پھر لوگوں کی جو گھل ہوتی ہے نا وہ بڑی اوکھی ہوتی ہے دیکھئے نا ویڈیو میری گھل ہو گئی ہے جس کے ساتھ ہوئی تھی ٹھیک ہے عوام بھی کہتے ہیں کہ پھر تیری میری بھی پہلی دفعہ گھل ہوئی ہے آپ خلاو میں بیٹھ کے لوگوں کو منا لیں اس کو کو توڑ لیں یہاں سے شاپنگ کر لیں باپ باپ کی اپنے کارڈ میں ڈال لیں وہ آئیم کے ہم کو جا کے کارڈ میں ڈال لیں ٹھیک ہے آپ کے پاس آئی پی پی کھڑی کرنے اور ایک بات اور مجھے بتائیں یہ جو لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم کریں بھی تو آپ نے یقین نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ہم نے پہلی پہ یقین کرنا ہے کہ دوسرے اور دوسری چیز یا دونوں بھی نہیں کرنا یہ تو ہوگی ایک پارٹ ٹھیک ہے مجھے بتایا ہم کیسی لیڈرشپ ہے ہماری کہ جب وہ جا کے کسی آئی پی پی میں شریک ہوتے تو ان لیڈروں کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آ رہی ہوتی کہ یار یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اس کا اصل کیا ہے کیسے فخر سے وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا شہر مار لیا ہے اس کا جواب میں آپ کو دے دو اگر آپ چاہیں آپ تو علیم خان کو وزیر ڈالا بنانے بھی پکی ہوگی دیکھیں الیکٹیبلز کا کوئی دین مذہب شرم نہیں ہوتی it is as simple as that 100% agreed میں نے تو آج تک جتنی میری عمر ہے میں نے اس politics میں یہ کچھ حجوم دیکھ ہے الیکٹیبلز کا وہ ہی آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں گھوم گھوم کے کبھی ایک دروازے سے کبھی دوسرے دروازے سے الیکٹیبلز کی سیاست ہے نہ ان کا کوئی دین ہے نہ مذہب ہے نہ منشور ہے ان کو کیوں آپ شرم دلانا جاتے ہیں دنیرا صاحبہ ایک بات کا جواب دیں ہمارے ہم کاکستان میں جب کہتے ہیں نا بہران مالی بہران ہے آہ معاشی بہران ہے فلا اخلاقی بھی ہیں سب سے بڑا اخلاقی بہران ہے جس قوم کے لیڈروں میں سے شرم ختم ہو جاتی ہے جنس قوم کے لیڈروں میں سے اصول پسند ہی ختم ہو جاتی ہے اس کا حال یہ چوبیس کروڑ جو لوگوں کا ہے نا وہی ہوتا ہے ہم ایسے لوگوں کو ہیرو سمجھتے ہیں جن کے ڈیروں کے اوپر گنمن بیٹھے ہوں شہری جن کی جن کی گاڑیوں کے ٹائر اتنے اوچھے ہوں کہ ہمارے قد چھوٹے ہو جائیں کبھی کسی دور میں ہم مغلوں کے پالکیوں کے آگے بھنگڑے ڈالتے تھے اب آج ہم ان کی ان کے پرادوس کے آگے بھنگڑے ڈالتے ہم ذہنی طور پر غلام قوم بن کے رہے گئے اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہمارے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے وہ بے شرمی کی حد تک اپنے مفادات کے غلام ہیں ان کے لیے کوئی حصول اخلاق نہیں ہے کہ بھائی تم نے کل مجھے کہا تھا آلہ حضرت پیر صاحب کہ میرے کو ووڈ دینا گناہ ہے آج آپ کہہ رہے ہیں روحانی کی طور پر میں آپ کے کہنے میں گھنٹ جانت جانت میں جانت ہے آج جانت غین جانت ہوں سب جانت ان کی ہوگی ٹھیک ہے کہ جہاں پہ ہمارے اوپر کے بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر اس طرح کی ختم ہو جائے شرم ہو یا تو وہاں پہ پھر کیا کیا جا سکتا ہے ماتم کرنے کے لئے ملک میں جب یہ بات رکھتا ہوں اگلی جہاں پہ دھرد ہے ملکہ اس کی تو عادت ہے رونے کی بھائی توسی حسو تم نے شاہر چلیتے میں متمین ہوگی ہو مجھے تو خانی یاد ہوگی ہو نین نینے خواتین جیس پائچے ہو نینے آپ کو خواتین جاو آپ بھی کو وقت نکال کے کچھ پڑھ لیا کریں تم بھی تھوڑا نا زبور کیا کرو تم دونوں کے لئے ایڈوائز اسکیوز می ایک ایڈوائیس سن لو نا انوائیٹڈ کرنے میں خرج نہیں ہے بیٹھے ہوئے ہم مجبوری ہے یہ ویسے پاکستانیوں کی ہی عادت ہے مشورہ بغیر مانگے میں اکیلا تو نہیں بیٹھا ہوا اور آپ سے بات کرنے سے مراد آپ نہیں ہوتے ہیں میں ویور سے بات کر رہو یہ مانررزم ہے آپ کے لیے آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ میرے سے نہیں بات کر رہی ہوتے ہیں آپ بیسیلی ویور کے لیے بات کر رہی ہوتے ہیں میرا سمپل پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ لوگ جو پوزیشن لے رہے مجھے سوک اختلاف رکھ یہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں ان کا اصول کوئی نہیں ان کی کوئی قاعدہ کوئی نہیں ان کا ایک ہی اصول ہے اور یہ بلکل کلیر ہے ان کا اصول ہے ہر الیکشن میں دیکھو طاقتور کیا چاہ رہے ہیں اور طاقت کدھر جا رہی ہی ادھر جلے جاتے ہیں یہ ایک اصول کے ساتھ چل رہے ہیں یہ میرا آپ سے آتھو بیٹھے ہیں ایک اور ریالیٹی بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو جیسے لاکھے کا پیر ہے بس اسی کو ووٹ ڈلنا ہے کوئی عام آدمی پیر کے مقابلے میں کھڑا ہوگا ایک یہ بھی تو دیکھیں ایک تو ان کی جو پیر صاحب ہیں ان کے پاس مقبولیت بھی ہے قبولیت بھی ہے روحانیت بھی ہے روحانیت بھی ہے سب کچھ پورا ہو رہا ہے اور کب سے ہو رہا ہے اس لیے وہ بات تو صحیح ہے کہ سارے ستر سے اوپر کی ہیں تو وہ ایک مووی تھی یا there was a contest ایک context تھا انڈین سنگنگ کا جس میں ایک بہت ینگ سٹر جس نے بہت اچھا گایا اور ایکٹنگ کی لیکن ہار گیا تو اس سے بعد میں انٹریو لیتے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو افسوس نہیں ہوا کہ اتنا اچھا پر فارم کر کے بھی آج تک آپ کو کسی فلم میں موقع نہیں ملا کسی سٹیج پہ موقع نہیں ملا تو انہیں نے کہا یہ مریں گے تو میری باری آئے گی it was that simple for an actor اب یہی بات یہاں ہے کہ جو ینگ سٹر ہیں جو آنا چاہتے ہیں ایکٹیوزم ہے جن میں پولیٹیشن کا ان کو تو یہ دیکھ زرداری صاحب اپنے بیٹے کو نہیں بولنے دیتے ہیں بات ذرا سی تھوڑا سی وہ ہو جائے گی لمبی ویسے تو جو سیاسی پین ہے میں صرف اس پیر کو مانتا ہوں جو منگل کے با سے پہلے آتا ہے اس پیر کو مانتا ہوں باگے میں کسی کو نہیں مانتا لیکن چھوٹی سی ایک گدے کے زخم پہ مکھیاں کھا رہی تھی ایک آدمی نے ازرائے ہمدردی اسے ہلا دیا گدے نے اسے دلتی مار کے ماری اس آدمی نے کہا میں نے تجھ پہ آسان کیا مکھیاں آئی تو نے مجھے دلتی مار دی اس نے کہا کہ بے وکوف آدمی یہ مکھیاں کھا 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 کے رج گئی تھی اب نئی مکھیاں بیٹھیں گی پھر رجیں گی اب وہ کھائیں گے کلر کی نوکری لینی ہو ہے اور اگر آپ کے اوپر ایک ایف آئی آر کڑی ہو نوکری نہیں ملتی ہم تیرہ سال جس بندے کو سزا ہوئی ہو ٹھیک ہے عدالتیں کہتے ہیں کہ بس وہ سب تو سونے آہائے گے من مونے میں تیری ہو گئی تیرے خامج ہو گئی تو جو چاہے کر لے ٹھیک ہے تیرے گھار آکے موٹھا بھی لگوا دیں گے سارا کوئی رومانٹک سسٹم ہے نا آپ سمجھا گئے یہ کونسا رومانٹس ہے میں نے تو رومانٹس میں بس ہے میں نے تو جو رومانٹس دیکھا اس رومانٹس کے اندر خون دیتے تھے مجنو ہے تو دودھ پینا لے مجنو نے اور دودھ بھی وہ کہتے ہیں باہر سے بڑتانیہ سے منگا کے ٹپا دیں اب مجھ سے کم کر نہیں دودھ پییں گے وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں اب خون سے دودھ پہ آگئے ہیں آہستہ آہستہ شاید ووٹ پہ بھی آ جائیں کہ ووٹ بھی اصلی لینا شروع کر دیں لیکن یہ حقیقت ہے بلاوہ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ میں نے کل بھی کہا تھا جو باتیں کر رہے ہیں انہیں بھی پتہ مسائل یہی ہیں انہیں بھی پتہ کہ یہی سے حقیقت شروع ہوتی ہے یہی سے سفر شروع ہونے لیکن وہ سچ نہیں بول رہے trust deficit اتنا زیادہ ہے politicians کے اوپر ہم لوگ اتنا disconnect میں ہیں reality سے اتنی دور ہیں پاور بروکرنگ میں اتنے گم ہیں کہ وہ چاہے ایسے دس اور بیان دے دیں یقین کسی کو نہیں آنا let's take a shot break welcome back to the show once again اور تھوڑی سی کے ٹیکر پرائم منسٹر کی بات کر لیتے ہیں جو مستقل خبروں میں رہنا پسند کرتے ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ level playing field سے متعلق جو الزام ہے یہ بلکل ایک غیر سنجیدہ بات ہے تو سب سے پہلے تو اس پہ detail سے بات کرنے سے پہلے میں یاد دلانا چاہوں گی کہ یہ بات start جو ہے یہ مریم نواز نہیں کی تھی تو ان کو بتائیں گے جا کے کہ یہ بڑی غیر سنجیدہ بات ہے دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ election ہونے جا رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں یہ وہ وزیر اعظم ہے جن کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے election کرانے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شفاف elections ہو جائیں 1970 کے علاوہ کوئی election ایسا نہیں جسے تنازے کی طرف نہ دھکیلا گیا ہو مزید کہتے ہیں کہ election سے متعلق تحفظات کے ایک نقطے پر اے پی سی بلانا مجھے حضم نہیں ہو رہا میرا نہیں خیال ان کے پاس یہ right ہے کہ یہ کوئی all parties conference بلانے پر اعتراض کر سکیں political parties کے کسی activity کے اوپر اعتراض کر سکیں لیکن وہ کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں اگر election کے بعد کسی کو شکایت ہو تو اس کے لیے فورم موجود ہے یہ نگران وزیراعظم کا mindset آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میرا حال ہے اس کے لیے کچھ چھے ساتھ کسی اچھی university میں جا کے نا چھے ساتھ سال پر سمجھنا پڑے گا میں ایک چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہنا پہلے تو سیونٹی تیری کے constitution میں there was no such thing like نگران حکومت کل میں پنجاب کے میں نگران وزیراعظم کو سونا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ لور زو میں بدبو ہے جانوروں کے حقوق سے جو زیادتی اور یہ وہ ہم ختم کریں گے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم نگران کو سمجھیں تھوڑی سی بات ہے جب آپ کہیں پہ میڈیا میں آتے ہیں تو جب سب سے پہلے میرے حال میں آپ کا میڈیا میں آنے ہی نہیں بنتا کیونکہ آپ accountable نہیں ہیں آپ representative نہیں ہیں آپ کو ایک transition میں ایک عارضی ذمہ داری دی ہے اور وہ ایک one liner ہے اس پہ کوئی second line نہیں ہے اللہ کا شکر ہے یہ پاکستان ہے اس کے ادارے یہ محفوظ عطوں میں ہے آپ کا صرف یہ کام ہے کہ جس لوگوں پاکستان کے لوگوں نے جس کو ووٹ دینا ہے آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ فری الیکشن ہو جائے there is no second thing آپ چائنہ کا دورہ کرتے ہیں آپ سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں آپ قوامے میں تدہ چلے جاتے ہیں پیرس چلے جاتے ہیں اسامنے جانے کی بڑی آپ کو شوک ہے لامز بھی چلے جاتے ہیں لامز بھی جاتے ہیں یہاں آپ اپنا پھر آپ کا کیا کام ہے اگر آپ سے چینمنٹ پی ٹی اے کا بھی سوال بھی ہو ہے آپ کہیں میں سوری نو کمیٹس میں نے آپ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ ذرا تھوڑا سا آپ دونوں ہم جنرلیسٹ ہیں چاہب ایک پرائیمیسٹری یہ بات کہتا ہے کہ یار سوری وہ سوری نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے اس کی تو بات ہی نہ کرو وہ تو ریاست کا مجرم ہے اس کا کیا مطلب یہ کتنی بڑی پولیٹیکل سٹیٹمیٹ آپ ذرا اس طرح دیکھیں اور پارٹیزن ہے اور میں آپ کو اگزیکلی یہ بتا دوں بلاول کے ساتھ کیا فرمایا صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہوتا ہے نا کوشیدیں آپ ووٹر کی کنزمشن کے لیے کرتے ہیں مطلب ان سے پوچھا گیا کہ یہ روز ہر روز یہ بلاول کہتا ہے لیکن نہیں اصل میں ہوتا ہے کہ کچھ بیانات آپ نا بوٹروں کو مائل کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں یہ ہائیلی کنڈیم ہائیلی پولیٹیکل ہائیلی پولیٹیکل یہ ان کا کام نہیں ہے اس طرح کی سٹیٹمیٹس دیں میں نے آغاز کیا تھا پاکستان کے آئین میں جو زلف کارری بٹو نے بنایا تھا اس میں سیونٹی تھری میں کوئی چیز نگران نام کی نہیں تھی یہ کمال ہے یہ باقی عدد ہے جنر زیاد کی یہ اس نے چیز لائی آپ کے سامنے انڈیا آپ کے سامنے انڈیا آپ کا کوئی وزیراعظم نہیں بدلتا مجھے یہ بتائیں میں جو بات کرنے اب پھر الیکشن کمیشن کیوں ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ وہ اس لیے انڈیپینڈنٹ ادارہ کہ وزیراعظم ہو مسلم دیگنون ہو پیپلز پارٹی ہو پیٹیو وہ انڈیپینڈنٹ ہے وہ ایک انسیچوشن ہے وہ آئی نہیں اکدارہ ان پہ کوئی بوجھ نہیں ہے یہ اسی لیے انہوں نے عوام کے میں سمجھ داؤں ٹیکس پہ ایک بوجھ ہے نگران آپ کو ان کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کیا لگ رہی ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بلکل درست بات کر رہے ہیں اچھا اور جس وینڈو میں وہ بیٹھے ہو ہیں وہاں پہ جو انہیں نظر آ رہا ہے وہ بلکل ایسا یہ ٹھیک ہے آنے والے دنوں میں جو مارے نگران وزیراعظم صاحب ہیں یہ سمجھ لے کہ وہ غیر شریف نکاہ کا بھی ایک کیس چل رہا ہے نا ابھی تو ایک غیر شریف نکاہ اور ہونے جا رہا ہے وہ کیس ہے کہ عدد پوری نہیں عدد نکاہ عدد میں نکاہ وہ غیر شریف سہی کہ میں جو ورز کرنے جا رہا ہوں کہ ایک اور غیر شریف نکاہ ہونے جا رہا ہے اور یہ اس بار نکاہ عوام کا اور نواز شریف کا ہونے جا رہا ہے اور جو یہ وزیراعظم صاحب اور یہ ہیں آپ دیکھئے گا کہ جب وہ کہیں گے نا قبول ہے عوام سے کلوانوں کا تو عوام کی گچی پکڑ کے نا یوں یہ ہلائیں گے اور خود ہی آوازیں نکالیں گے قبول ہے قبول ہے قبول ہے اور نکاح ہو جائے گا لیکن یہ غیر چلی نکاح کتنے دن چلتا ہے چلے گا بھی یا نہیں چلے گا اب یہ بات کی سٹوری ہے لیکن تیہ یہ ہو چکا ہے کہ اس طرح کا ایک سیاسی غیر چلی نکاح آپ نے کرنا ہے آپ جو بات کر رہی ہے وزیراعظم صاحب کی کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ یہ غیر سنجیدہ سی بات ہے لیول پلائنگ فیلڈ کی تو مجھے ایک بات بتائیے چھوڑ دیں جنہوں نے نو مئی کیا ان کو تو سزا ملنی چاہیے میں کہتا ہوں ان کو تو عوام کے سامنے ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اداروں سے ٹکرانے کی جرت نہ کرے پاکستان کے شہدہ کی جو وہ جن عظمتیں ہیں ان کی طرف حرمت ہے اس کو کوئی چیلنج نہ کرے لیکن کیا ایک بندے کو پندرہ دفعہ زمانت ملتی ہے اور اس کے بعد جیل میں چلے جاتا ہے جج کو کہنا پڑتا ہے کہ جی اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر لیں ایک بندہ جو تیرہ سال کی سزا یافتہ ہے اس کو ائرکورٹ پہ آپ جا کے بائیو میٹری کروا لیتے ہیں اور پورا پوری ریاست جو ہے عدالت میں کھڑی ہو کے کہتے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ان کی گرفت ہمیں کوئی شک نہیں ہے ہمیں کوئی نہیں جی ان کی ضمانت کریں جی ان کے سارا ختم کریں ساروں نے ہاتھ اٹھا لیا ساروں بھی کہہ رہے کوئی اتراز نہیں ہے عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں ان کو وزیراعظم کا پروٹوکول بھی ملنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے گاڑیاں آگے پیچھے گاڑیاں ٹھیک ہے مری میں ان کو سرکاری کو ایک وہ پروٹوکول مل رہا ہے what does the meaning of level playing field then اگر یہ level playing field نہیں ہے تو پھر level playing field پھر کس چڑیاں کا نام ہے جب ایک طرف ایک جماعت ابھی اس کے گوھڑے یوک کے والد کا اندکال ہوئے وہاں سونا پولیس ریٹ کر دیا ٹھیک ہے نا پھر اور کیا ہے level playing field نہیں انہوں نے مانگی تھی ان کو مل گئی ہے پولیس نے شرافت کیے جب وہ چلے گئے تھے پھر آئی تھی یہ قبال کیا نہیں لیکن نہیں لیکن اتنا اخلاق رکھا اور انہیں جب وہ چلے گئے پھر آئی تھی تو میں نے level playing field آپ بار 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 یہ اگر آپ کو نہیں پتا اور دوسری بات یہ آپ سے کوئی بات کرو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے آپ سے کوئی بات پوچھو پھر آپ کس لیے آئے ہو قوم کے اتنے پیسے روزانہ تم خرچتے ہو حکمران کے طور پر کس لیے خرچ رہو بھائی یہ بھوکی ننگی مرتیوی قوم جو ایک ایک روپیہ صبح سے شام تک کٹھا کرتے ہیں شام کو دو کلو آٹا لینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کا وزیر آزم پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں تو میرا لال دوپٹا ملبل کا ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوپٹا ملبل کا ہوا میں اڑتے ہوئے جانے ٹھیک ہے جب آپ سے کہیں جی آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ کو یہ میرا ہماری ذمہ داری نہیں یہ ویسے اپک اگزامپل ہے کہ آپ کیسے پیٹرنائز کرتے ہیں جہاں آپ سے کوئی ٹف قویسچن کرے وہاں آپ اسے کہتے ہیں آپ کے لیے میری دعا ہے کہ آپ بھی کبھی ایسی پوزیشن پہ بیٹھیں آپ کو پتا چلے پریشرز کیا ہوتے ہیں جب پریشر آئے تو کہہ دیں یہ میری ذمہ داری ہے ایک جملہ ہم سوری میں آپ کے بات کٹ رہا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے دیکھیں میں بار بار ایک جملہ اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کوئی ایک خاص طرح کی بات کرتے تو ہم شاید کسی ایک بندے کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کوئی عمران خان سے کوئی لالچ یا غرض نہیں میں نے تو بھائی روٹی کمانی اپنی یہاں پہ کام کر کے جب وہ وزیراعظم تھا تو میں نے کوئی مرات نہیں تو میں ہاں بتا کیوں آیا جب آپ کا وزیراعظم کہتا ہے کہ وہ تو ریاست کا مجھری میں عدالتوں کے فیصلے کے بغیر اور نوازشی صاحب کا نام آتا ہے تو کہتا ہے جناب نوازشی صاحب جب آئے گے ان کا پیدائشی حق ہے ٹھیک ہے تو اور لیول پلنگ فیلڈ کس چیز کا نام ہے اس لیے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کل پھر وہ الازیزیہ اور ایون فیلڈ میں پیشی ہے میاں صاحب کی کیا ہوگا وہاں پہ وہ رانے کے لیے میں گین بنانے میں بڑا جوڑا کیونکہ وہ ایک پیشی ہوتی تھی جس پہ لوگوں کو بڑا غصہ چڑھتا تھا کہ آپ کیا مجمع لے کے آ جاتے ہیں کیا آپ نے لوگوں کے لیے مصیبت کھڑی کیوئی ہے یہ کل کی پیشی کیا ہوگی اس کی تھوڑی سی بیگراؤنڈ میں جائیں گے تو جرہاں گیم کھول جائے گی بیسیکلی ایک بیگراؤنڈ تو پتہ ہی ہے جو لنڈن والا ایک پتہ ہے وہ مشہور زمانہ اپنا اس میں داس سال ان کو کہہ دوئی اسی لگ شاید پونڈز کی سزا تھی اور اس کے ساتھ تھی وہ الازیزیہ میں سات سال کی تھی اس کے ساتھ وہ داس سال کے لیے نہ ہوگے وہ نہ ہیل ہوگے وہ الیکشن نہیں لاٹ سکتے اب ہوا یہ ہے کہ جب وہ چلے گئے انہوں نے جو اپیلیں کی تھی جب آپ مفرور عدالت نے کہا یہ تو آپ آئیں آپ نے اپیل دائر کی ہے آپ ایک دن دو دن مہینہ چار مہینہ دو سال ہوگا تو انہوں نے کہا آپ نے اشتیاری ہوگا آپ کی اپیلیں نہیں میں جو کل جو ہونے جا رہا اس کی تھوٹی چی ایک smell دینا چاہ رہا آپ کو جو مجھے نظر آ رہی ہے ہوگا تو جو کل سب کو نظر آئے گا نا میں اس کی history سے کوئی sense نکال سکتا ہوں تو جب اپنے صاحب بادرمارے لندن سے آئے تو وہ چلے گئے دالت میں چلے گئے تو انہوں نے جو سرکاری وکیل صاحب سے پوچھا کہ اگر ہم ان کی اپیلیں واپس لے لیں آپ کو کوئی اتراز ہے دیکھیں نا وہ جو کہتے ہیں نا کہ ریاست ہی ساری چیز ہے تو میں ریاست کی ٹون آپ کو سمجھانے لگا ہوں جاج نے تو فیصلہ کرنا ہے کہ جو آپ کو case آگا انہوں نے کہا ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ ان کی اپیلیں لے لیں کیونکہ یہ واپس بھی آنگا یہ عدالت بھی آنگا چار سال بعد چار سال بعد یہ پھر دوسری اور اس سے بھی موازے دار چیز آپ سے شیئر کرنا پھر عدالت نے نیپ کے چیر میں اپنا وکیل سے پوچھا کہ بھائی آپ کے ہی cases ہیں اور یہ آپ for your kind information یہ سپریم کوٹ کے کہنے پہ ہوئے ہیں پھر جی ای ٹی بنی وہ پوری ایک لمبی کانی ہے میں نے پاسن کی تاریخ میں پہلی دفعہ سرونگ انٹیلیجنٹ آفیسر بیٹھے تو وہ وہ ہے جواب اور آپ کو وہ cradle بھی آ دو جس میں اٹیتے والیوم رکھ کے لائے جاتے ہیں یہ وہ جواب ہے جو مجھے خشبو آ رہی ہے پھر میں اس پر تھوڑا سا کرٹیسیم بھی اپنا کمنٹ بھی دینا جائے وہ انہوں نے کہا جی نہیں نہیں ہمیں گرفتاری کی بھی ضرورت نہیں تو میں اس سے نا جو اداروں کی آپ کو نا ایک ڈریکشن دینا چاہتا ہوں last or the least جو میرا argument ہمیشہ چلتا ہے رانہ سے کہ جب اس طرح کرٹیسیم ہوتا ہے نا کہ یہ لادلہ ہے دیکھیں یہ امریکن سفیر سے ملا ہے دیکھیں اس کو پروٹوکال ملا ہے یہ ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پولٹیکل سسٹم میں اس کا سارا بینفیٹ نواشیب کو جاتا ہے وہ کس طرح جاتا ہے کہ الیکٹیبلز کے لیے یہ چیزیں بڑی میٹر کر دی ہیں اوہے ڈنڈا کس کے ساتھ ہے پاور کس کے ساتھ ہے آنا کس نے ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی پولٹیکل گیم کا حصہ ہے اور کل کی میں آپ کو خبر دے دوں نواشری پورے جاہو جلول کے ساتھ کل نازل ہو لگے ہیں مری سے انہوں نے نازل ہوں گے انہوں نے حکم دیا اپنی ساری لیڈرشپ کو اسلام آبت پہنچو کال ہم نے دالا جانا ہے کپڑے شپڑے پا کے ماہا شاہ لا کے آنا باقی رانہ ساتھ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کل کی پیشیب میٹر سے نواشری اس طرح کل کپڑے شپڑے پا کے جیل شل لا کے بودو شدیبا کے کنگا شنگا کر کے ٹھیک ہے وہ آ جائیں ٹھیک ہے اور دالتے بھی جو نظر آ رہا ہے وہ وہاں سے گائیں گے کہ بہاروں پھول پر ساؤ میرا محبوب آیا ہے ٹھیک ہے اور اس محبوب کو گڑو سی یو کہہ کے اچھا گڑو سی یو تو گڑو سی یو پیچھے رہے گیا ہے جو ہو رہا ہے گڑو سی یو پیچھے رہے گیا ہے جو ہو رہا ہے گڑو سی یو پیچھے رہے جو مرسیڈیز گاڑی ہوگی رہا ہے ریسٹوز نہیں نہیں میں کروں کہ گڑو سی یو ختم ہو گیا گڑ ہٹا دیں اب ہر جائج اسے کہتا سی یو ٹھیک ہے نا وہ چھوڑ دیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری عدالتیں اور ہمارا نظام امصاف اس سطح کے اوپر گر گیا ہے کہ کوئی ہم نے اخلاقیات نہیں چھوڑی میں کہتا ہوں بھاڑ میں جائیں وہ سارے لوگ جنہوں نے کانون توڑے ریاست توڑے سب کون دے نا سزا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نواز شیف کے کھانٹے چن چن کے چن چن کے کہ یہ شہزادے کے پیر کے نیچے کو کھانٹا نہ آجائے ہیں عدالتیں خود نکال رہی ہیں اور دوسری طرح اب تو نہیں جا رہے ہو سارے لوگ تو یہ کون سینس کیا دکھائیں گے آپ کیا بینل اقوامی طور پر دنیا کو شکل دکھا رہے ہیں آپ اپنی عدلیہ کی کہ ہمارا نظام امصاف یہ ہے جس کے اندر ایک طرف ہمیں سب کچھ نظر نہیں آتا اور ایک طرف ہمیں کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں تو تم ہی سمائے ہو اور تم آج ہو یہ انیس سو سنتالیس سے لے کے آج تک ہم نے جوڈیشری کو جتنا کون دیا ہے اپنے اپنی کمائیوں کی شکل میں ان کو جو مراد ملتی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں ان کی تو کرسی لانے کے لیے پیچھے بندہ کھڑ ہوتا ہے جنہ کیپ پہن کے سمبولک جنہ کیپ پناتے ہیں اسے جنہ جو ہماری عظمت کا نشان ہے جنہ کیپ جو ہماری عزت کا نشان نے وہ پہن کے کھڑ ہوتا ہے اس کرسی کے پیچھے ٹھیک ہے اور عدالت اگر یہ فیصلہ کر رہی ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں بھائی اس میں پہ ٹھیک ہے چانکیا کا قانون طاقت سرچر کے بولتی ہے لیکن کیا اس طاقت طاقت کے اندر یہ جو غریب لولے لنگڑے عوام ہیں یار ان کی بھی کوئی عزت ہے تو انہیں پارلیمنٹ بھی ہے تو انہیں شاک ہے کوئی تو انہیں عدالت بھی ہے ٹھیک ہے تو انہیں عوام کوئی نہیں ہے یار تو میں ابھی بھی شاک ہے نہیں یار ابھی بھی شاک ہے نہیں میں پتہ کسی میرے سن لو جہاں تم کھڑے ہو نا جہاں تمہیں ہر شیر بھبر شیر نظر آ رہا ہوتا ہے اسی طرح میں جہاں میں کھڑا ہوں نا مجھے ہر ذرا آفتاب نظر آتا ہے میرے لیے تو ہیرو یہ لوگ ہیں آج تک پاکستان کو کسی ریڑی بیچنے والے نے نقصان نہیں پچھایا آج تک پاکستان کو کسی اسکول میں پڑھانے والے نے نقصانی پچھایا پاکستان کو ہوا بڑے فقر سے تم ہی کھڑے کھڑے گا میں باہر کا پڑھا ہوں جتنا نقصان باہر کے پڑھے لکھے لوگوں نے پاکستان کو پچھایا بات ٹھیک ہے نہیں ریکھیں بات ہی ٹھیک ہے ہر تعلیمی آفتا آدمی نے حصہ بقد اور جسہ پاکستان کو نقصان کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الزام آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں گندم کے ساتھ پھر گہوں بھی پیس پیس جاتا ہے اب اس میں ہمارا باہر سے پڑھ کے آنے والے میڈل کلاس کا کیا قصور ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سے مرضی مشکل سے بھیجا اور اس کے بعد ہم سے ایکسپیکٹ کیا کہ ہم واپس آئیں اور یہاں آکے کچھ کچھ کونٹریبیوٹ کریں پتا چلا کونٹریبیوٹ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں سارے لوگ بیٹھے میں دے آلریڈی ٹیکن کے آف ایوریتھیں اور یہ جو بڑے لوگوں کے بچے ہیں یہ تو یونیورسٹیز میں let me be very honest یہ تو میریٹ پہ جاتے بھی نہیں ہیں ان کے تو والدہن کے نام اتنے بڑے ہیں یہ وہاں ڈونیشنز دیتے ہیں یہ وہاں پہ اور طرح کے اگریمنٹس کرتے ہیں ان کو مل جاتے ہیں ان کو صرف ایک ڈگری پہ نام چاہیے ہوتا ہے آئی وی لیگ میں پڑھنے کا وہ ان کو مل جاتے ہیں تو جو سارے باکسز ٹک ہوتے ہیں ہمارے سوشل سٹینڈرڈز کے وہ باکسز پولیٹیشنز کے بچے ججز کے بچے ہماری ایلیٹ اشرافیہ کے بچے ہی ٹک کر سکتے ہیں ہم صرف محنت کر کے واپس آکے حیران ہو سکتے ہیں کہ یہ سسٹم کہاں سے ٹھیک کرنا شروع کریں لیکن ٹھیک ہونے والا کچھ مجھے حال نظر آ نہیں رہا بھارت بریک لیتے ہیں مزاہر علی نکوی کا جو ریفرنس ہے وہ بھی انہوں نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں اور انہوں نے کہا یہ عدلیہ پہ حملہ ہے تو وہی بات ہو رہی ہے کہ مطلب سب کی توہین ہے ججز کی بھی توہین ہے پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے عدلیہ کی بھی توہین ہے ایک توہین نہیں ہے تو ووٹر کی نہیں ہے تو یہ یہ اب یہ اگر اس کو چیلنج کر رہے ہیں تو اس کی پریسیڈنٹ پہلے سیٹ ہوئی ہے نا نہیں اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے جیسے کازی صاحب کا تھا کازی صاحب کا سٹیٹ گئی تھی ریاست مضال وہ نہیں وہ ٹھیک ہے یہ ایک شہر ہی گئی ہے گیا کون تھا نہیں لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو ڈیفینٹ کیسے کرتے ہیں میں اس پوائنٹ پہ آ رہی ہوں دیکھے تھوڑا سا ٹیکنیکلی فرق ہے اب کون سن میں ایک وکیل صاحب ہے بلکہ وہ مارا کولیگ رہا ہے وہ میرے ساتھ تو کام بھی کرتا رہے رپورٹر ہے میرا تو وہ اپنا میاں صاحب چلے گئے انہوں نے ایک اپلیکیشن دے دیا کہ جراب انہوں نے ایک کیس چلنا تھا ایک ڈسیبیوٹڈ لینڈ کا نا تو ایک دم ایک دم وہ چلتے چلتے کیس رکا ہے اگلے دن نجاج صاحب نے وہ چیز خرید لی وہ چیز خرید لی وہ چیز دیویلیمنٹ ہے دوال میں رسپیکٹ ٹو جج صاحب ایڈ دی پاکستانی دال نے وہ نیا اس سے بھی مددر کیس ہویا وہ جب انہوں نے سوبرین کورٹ میں گیا وہ اپنے ساتھ پانچ وکیلوں کو گروپ لے گئے گیا وہ پاکستان کے مہترین وکیل ہیں بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے کیس تو اپنی جگہ رہ گیا اگر جج صاحب نے یہی پوچھ لیا کہ جناب آپ کی تو برادرانہ ہیلپ دے رہے ہوں گے اس میں ایسی کونسی بات ہے بٹ مائی پوائنٹ وز کی جو اس وقت کے ہمارے چیف جسٹس ہیں کیونکہ انہوں نے بھی صاف کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ہم سے یہ نہیں پوچھ سکتے تو ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا آنے والا ہر جج یہ ہی کرے گا اول تو ان کو جس طرح کانٹروورشل کیا گیا وہ ایک الیدہ کہانی ہے ایک جج صاحب کو تو میرا حال ہے آج ان کے خلاف تو جو وہ ہے وہ ختم کردی رہی ہے اب رہ گے مزاہ نکوی صاحب تو مزاہ نکوی صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے مارڈل ٹاؤن انکوائری اوپن کی تھی نا یہ وہ ہیں تو پرانے مسئلے ہیں جی جی تو اب چونکہ راوی سارا چینی چین لکھ رہا ہے ٹھیک ہے راوی جو ہے وہ گندے نالے کی طرف نہیں جا رہا تو پھر وہ جو اس طرف والے لوگ ہیں وہ چاہے جاجو یا کوئی بھی ہو اس کے درخواستے تو آئیں گی تو وہ آ رہی ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے چیف جسٹس صاحب کا بہت اعترام کرتا ہوں ان کے ڈیموکریسی کے لیے جو سٹینڈ ہے نا میں ان کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنا زبردست چیف جسٹس نہیں آیا اچھا کیا یہ اچھا ہو کہ ایک دفعہ وہ کہہ دیں کہ تمام ججز اپنے اساسوں کا اعلان کرتے ہیں ٹھیک ہے سارے ججز اپنے اساسیں اساسیں ڈیکلیئر کریں اور آمدن اور اس راجات کا توازن پیش کر دیں چوبیس کروڑ لوگوں کو ایک ہوگا کہ بھلے 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 پھر آمد تو فر سب کہتے ہیں ہاں 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 چلو ختم کرو تو بس ڈیرس اٹ نہیں اب خیل اگر ایسا ہو جائے تو میرے خیال ہے یہ ایک موومنٹ چل پڑی کہ اساسوں والی سب کو کرنا پڑ جائے گا جو لوگیں جهر بیسیکلی ریاست ہیں نا ہم کتنا لفظ یہ یوز کرتے ہیں وزیراعظم ریاست ہیں میری پچھے عویرہ صورت ہیں وہ ریاست ہیں میرے ہمیں اگر آپ ٹیکنیکلی رانے نے بات بڑی سادہ کی ہے مگر بہت ڈیپ بات کی ہے کہ ریاست تو ملازم ہے کس کی ٹیکس پیئر کی تو اصل اکمران پھر میرا ذلفکار بھٹو مجھے یاد آیا اچھا ڈراتے ہمیں ہیں کہ سم بند کر دیں گے آخری تاریخ آگے جو جو اکمران ہے جو اصل اکمران ہے آپ نے انکم کہتے ہیں ہم نے نہیں بتاتے اپنا بتاتے نہیں یہ میٹر کاٹ لیں گے میں کہا کٹ لو بلاول صاحب کی جمہوری ہے تو اس میں نواز شریف سارے شامل ہیں پاکستان کے لاؤ کے مطابق آپ آرمی اخلاعباد لیگل ہی نہیں کر سکتے آپ کا آئین روکتا ہے پاکستان کے آئین کے مطابق آپ سپریم کورٹ کی توہین کریں جائج صاحب اپنا بہرشی کھانے بھی ہوں میں تو مجھے پکڑ سکتے ہیں وہ بھی پروٹیکٹیو ہو گیا انتظامی اگر کسی بھی سرکاری ملازم کو آپ کچھ غلط بات گیں گے آپ سرکار کے کام میں ملازمتے ہیں سرکاری جاتے جاتے میں بتا دوں یہ سولہ مہینے میں بہت بڑا کارنما کر گیا انہوں نے کہا جس نے پالیمار کی توہین کی نا اس کو بھی پالیمار سزا دے کہ ہم جج ہیں ہم عدالت بن جائیں گے تو اس پورے ملک میں آپ جو دونوں جو بات کرتے ہیں جو رانہ بات کرتا ہے قانونی آئینی لیگلی توہین صرف پاکستانی شہری کی ہو سکتی ہے آپ عدلیہ کے نہیں کر سکتی پالیمار نہیں کر سکتی سرکاری ملازم کی نہیں کر سکتی نہیں تو جب پارلیمنٹ کے فلور پہ بیٹھ کے عدلیہ کی تضحیق ہو تو اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کس کی ہوئی ہے یہ تو پھر بڑوں کی لڑائی ہے نہیں اس میں دیکھیں نا پھر کس کی تضحیق ہوئی کہ سپوس میں بہار نکلوں ہم تین پروت ایک کیم ہیں تو اگر وہ کوئی بندہ جو مجھے پسند ہے وہ ملک کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہوں میں کہوں کہ کم چک کے رکھ ٹھیک ہے نا تو کل کو جب وہ بندے کی جگہ کو اور آکے مجھے کچھ کہے تو ملک ایک کام چکے رکھ ججوں نے یہی کیا ججز برادرز نے میں سمجھتا ہوں کہ بندیال صاحب کے خلاف جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا اگر تب جوڈیشری متحد ہو کے کوئی سٹیپ لے لیتی تو شاید یہ نہ ہوتی اب کازی صاحب میرے ہیرو ہیں لیکن یہ کازی صاحب سلسلہ روک نہیں سکتے کیونکہ آپ پیوستہ ہیں گزشتہ سے ٹھیک ہے نا وہ continuity رہے گی اور وہ ختم نہیں ہوگی لیکن اب میں صرف ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی ملک نے کہا میں بار بار کہتا ہوں یہ ملک میرا اسے رونا کہتا ہے میں روتا ہوں مجھے فخر ہے رونے پر کہ یہ چوبیس کروڑ لوگ ہیں یار یہ کیوں ان سے کس چیز کا امتحان لے رہے ہو تم یہ صبح نکلتے ہیں دو روٹی کی تلاش میں ان کو چلنے پہ بھی ٹیکس ہے سانس لینے بھی ٹیکس ہے پینے پہ بھی ٹیکس ہے کھانے بھی ٹیکس ہے بجلی پہ سترہ قسم کے ٹیکس ہیں ان کی ان کیڑے مکوڑوں کی کمائی سے یار آپ اتنے اتنے بڑے محل بناتے ہو مجھے میں چھوٹا سا واقعہ میں اکثر مجھے وہ کرتا ہے کہ حضرت عمر کو پیش کیا گیا عدالت میں وہ خلیفہ تھے تو جب کہا کٹیرے میں ہے تو وہ جب گئے تو جج نے کہا کہ یہ تلوار جو نا وہاں رکھو تو انہوں نے کہا یہ تلوار میں نے اس لیے اپنے ساتھ لٹکائی تھی کہ اگر تو مجھے پروٹوکول دیتا میں تیری گردن وڑا دیتا ٹیک ہے نا یہاں پہ عدالتیں خود جا کے کہتی ہیں کہ جناب علی مائی لاو مائی ڈارلنگ سر آپ حکم کریں ساری ریاست کہتی ہے آپ نے کوئی جرم نہیں کیا آپ ساری ریاست کہتی ہے آپ نیٹ اینڈ کلین ہیں تو پھر وہ عدالت جس نے انہیں سزا دی تھی سپریم کورٹ ان کو کون پوچھے گا کہ پھر آپ نے جوڑا اور غلط فیصلہ کیوں دی نہیں چلے آہ وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہوئے میں اس کا ایک اور انگل لے لیتی ہوں کہ اتنے لوگوں کو کلین چٹ مل رہی ہے کچھ کلین چٹ عوام کو بھی دے دیں کوئی ریلیف عوام کو بھی دیں بہت سزا کٹ لی بہت مسائل بڑے ہو گئے ابھی تک تین تین سو چار چار سو بچے اوپن سکولز میں چھتے نہیں ہیں پانی نہیں ہے سٹیچرز نہیں ہے چار پائیوں پہ لوگوں کو رکھ کے ہاسپٹلز لوگ لے کے جاتے ہیں بس کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے سڑک بنی ہوئی نہیں ہے مریض راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں اور یہ تو میں ان علاقوں کی بات کر رہی نا جو ڈیویلپ نہیں ہے جو لہور جیسے اسلامباد جیسے کراچی جیسے اربن سٹیز ہیں وہاں کی سڑکیں یا تو بار بار توڑ دی جاتی ہیں اور بنا دی جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ پھر ٹوٹ جاتی ہیں یہ بھی ایک سائیکلک یہ ایک عجیب جادو ہے میری سمجھ سے باہر ہے یہ کیسے ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے کیونکہ میں نے جتے ممالک دیکھے ہیں وہاں پہ سڑک ایک ہی دفعہ بنتی ہے اور دوبارہ اس کی اگر مرمت ہو رہی ہو تو بلکل کوئی چھوٹی سی ایک پٹی ضرور ہوتی ہے پورا شہر کھداوہ نہیں ہوتا ناو وی آل انڈرسٹینڈ کہ سب کے انٹرسٹ کیا ہیں سڑکیں کیوں کھو دی جاتی ہیں نگران گورنمنٹ کو کیا ضرورت پڑی ہے سو جانور اس زو میں لانے کی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ پلیز عوام کی طرف توجہ دیں اپنے انٹرسٹ تو آپ نے سرف کر لیے تھوڑا سا تھوڑا سا فوکس آپ لوگوں کی طرف کر لیں تو شاید کوئی بہتری آجائے I'll see you tomorrow موسیقی